پنجاب کے اسپطالوں میں معمول کے علاج موالجے کے لیے اوپیڈیز مکمل فعال کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر قانون، راجہ بشارت کی زیرت صداعت اجلا صوبوں اور برون ممالک اجتماعات نے شرکت کرنے والے افراد کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئی محکمہ لائف سٹاک اور سوشل ویل فیر کی موبال گاڑیاں عوام کی سکرننگ کے لیے استعمال کی جائیں گی حکومت کی پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کی اجازت بیرون ملک فضے تقریباً دو ہزار پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کی معتلی میں گیارہ اپریل تک تاسی ادھر کینوڈین حکومت کی درخواست پر پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں ٹورنٹو روانہ چھ سو مسافر لاہار اور کراچی ائرپورٹ سے روانہ لوگ ڈاؤن سے پیدا صورتحال غریبوں کا کوئی نہیں پرسانحال پنجاب میں حکومت کی طرف سے مستحقین کو امداد کی فراہمی شروع نہ ہو سکی سندھ حکومت کے راشن بانٹے کے اعلان پر بھی پیش اف نہیں ہوئی بے روزکار ہونے والے بھی مانگنے پر مجبور بہت تحافظ ہیلپ لائن میں کچھ آمدی ایک پس کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے برائے مہربانی نمائندے سے بات سینلی کے لیے آپ صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں کال کرنے کا شکریہ کوئی شخص ہیلپ لائن کے فان کی گھنٹی رات میں نہ بجائے حکومت سو رہی ہوتی ہے زفر مرزا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن ڈبل برن ڈبل سکس پر اطلاع دینے کے لیے کہا تھا اس سے متعلق رہنمائی کے لیے بھی یہی ایک نمبر دستیاب ہے نائنٹی ٹو نیوز نے رابطہ کیا تو جواب بلا اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں رات بارہ سے صبح آٹھ تک کسی سے بات نہیں ہو سکتی حکومتی اہدیداروں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ ہیلپ لائن کا مطلب چوبیس گھنٹے سرمس ہے جاپان کے سفیر کی ڈاکٹر زفر مرزا سے ملاقات کی روپ تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کوششیں قابل تحسین ہیں سٹیٹ بینک کے اقدامات بینکس پر منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد دیں گے موڈینز کے مطابق پاکستان کی معاشی شرائع نمو رمہ سال دو سے دو آشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا امکان سنیا بھر کی سٹاک مارکٹس میں شدید مندی امریکی سٹاک مارکٹ میں چار فیصد سے زائد گراورت آسٹریلیا، جاپان، شنگھائی، ہانگ کانگ اور سرل کی سٹاک مارکٹس بھی مندی کا شکار پیش نظر تواف کعبہ کی بندش کے داران سیکیورٹی اہلکاروں کی کاوشوں کا اطراف امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودیس نے سیکیورٹی اہلکاروں میں آب زمزم تقسیم کیا امریکی صدر ٹرمپ بھی اسلام کی آفاق کی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کو ماس کا متبادل پیش کر دیا دنوں میں بھی عوام کی آواز بن گیا اپنی دعائیں تینتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر نائنٹی ٹو نیوز کو بھیجیں فان نمبر 03341920278 یا 03341920268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام ویڈس اپ کریں نائنٹی ٹو نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز عرباب اختیار تک مخیر حضرات مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی وزٹ کریں وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا یہ ایک ہے اس کا ایسپیکٹ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکج انانس کیا ہے ہماری فائننس منسٹری نے اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لوگ ڈاؤن اس کے لیے ہے اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لوگ ڈاؤن لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لوگ ڈاؤن کے جو کمزور طبقہ ہے اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے وہ زیادہ آسان ہے ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ڈیلی ویجر ہے جو ان فارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہمیں ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ہم نے ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈیریکٹ پیسے پچائیں گے جو بارہ ہزار کا ہم نے پیکج ہے جو میری کیمپین اب چل رہی ہے اس ایس ایم ایس کی تاکہ ان گھرانوں تک ڈیریکٹ پیسہ پہنچے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اس وقت تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ آیا ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کے لیے وہ محول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹیلائز ہو رہا تھا انیس نائنٹین سکسٹیز کے اندر وہ واپس ایک انسینٹیوز دینے ہیں ہم نے اپنی انڈسٹری کو اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز جو پہلے ہماری بڑی بری عادتی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی رینویسٹنگ کر سکتی تھی تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پر ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈٹی ہو لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامس منسٹری کو اور انڈسٹریز انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا وسیس دی اکانومی یہ ان کو بھی ڈیلم ہے ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے ان کی تو صرف اکانومی ہے ہمارا بھوک بھی ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے تو یہ اپنی بزنس کو بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز دیلی بیسز کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل واقع سے کیسے نکل سکتے ہیں ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سیچویشن ہے کرونا کا پھر ایکانومی کا کیا سیچویشن ہے پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سیچویشن ہے تو اس کے پر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لوگ ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے مثلا شادیاں ہیں جو سینماز ہیں کالجز کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں دو ہفتے تک اور مزید کر دیا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونیٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کونسی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت